یہ سب کو ہم جائے ٹھیک ہے اچھا آج ہم کریں گے سورت الواقعہ کی آیت نمبر تین چار پانچ ٹھیک ہے جی تب سے پہلے سبا آپ مجھے بتائیں آیت نمبر تین جو ہے اس میں تجوید کے قواعد بسم اللہ اللہ خاک کے اوپر یعنی کہ علیف علیف ماتا ہے خواہ ہے خواہ ہے خواہ مجھے یہ بتائیں جو خواہ ہے وہ خلق کے کون سے حصے سے ادا کیا جاتا ہے ہم نے پڑھا تھا نا حرفِ حلقی کے بارے میں جی حمزہ آئین خواہ آئین خواہ وہ جو ہے اتنا خلق ہوتا ہے اتنا خلق اس کا نام کہتے ہیں نا خواہ کو غین حاج ہو ہے سبا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خلق کے کتنے حصے ہیں کتنے حصے ہیں جی جی خلق کو ہم نے پڑھا تھا نا خلق کے کتنے حصے ہیں کتنے حصے میں خلق کو تقسیم کیا گیا تجوید میں وست حلق جی اتنا حلق اور اقصہ حلق بیتر اچھا سبا آپ نے بتایا کہ خواہ جو ہے یہ ادنے حلق سے ادا کیا جاتے ہیں ادنا حلق جو ہے وہ حلق کا کون سا حصہ ہے وہ خواہ یہ ان کے سب حلق کا جو جیسے مو کی طرف والا حصہ بلکل بلکل ماشاءاللہ سبا آپ نے صحیح انصر کیا ہے کہ جو خواہ ہے وہ ادنے حلق سے ادا کیا جاتے ہیں مطلب حلق کا جو مو کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ٹھیک ہے بلکل یہ آگے بتائیں اور علیف مدہ ہے علیف خالی علیف سے پہلے زبر ہے تو اس کیلئے یہ علیف مدہ ہے اوکی حفاظ یہ نیچے زیر ہے سواد کے اوپر بھی زبر ہے تو زبر مدہ ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے علیف خالی ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ علیف مدہ کہلائے گا اور علیف مدہ کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا لوگ کریں گے ایک سیکنڈ کے لئے ایک سیکنڈ کے لئے دو سیکنڈ کے لئے ہاں جی فاظ فاظ کے لئے سے زیر ہے زواد کے اوپر زبر ہے تو یہ سنگلہ رکھاتا ہے ان کو کھنچیں گے نہیں اور آگے تاں کے اوپر تنوید ہے دو پیش ہے تو آگے را کے اوپر شد ہے تو اس کو تاں کو اور را کو جوئٹ کریں گے فاظ کے علیف ہے اور فاظ کے نیچے زیر ہے اور آئین کے اوپر زبر ہے یہ سنگلہ رکھاتا ہے اور آگے تاں جو ہے وہ گول گول تاں ہے تو گول تاں کا کیا قائدہ ہے یہ کلمہ کلمہ کے آخر میں ساکنگ ہو جاتا ہے ایسے کچھ تھا گول تاں کیا ہو جاتا ہے یہ میں ان کے کلمہ کے آخر میں ساکنگ اس کو ہائے ساکنہ بھی کہتے ہیں بلکل ماشاءاللہ ہائے ساکنہ نہیں کہتے یہ گول تاں ہی ہے گول تاں جب کلمہ کے آخر میں آجے آئیت کے آخر میں آجے تو پھر ہم اس پہ وقف کرنے کی صورت میں اس کو ہائے ساکنہ میں بدل دیتے ہیں جی کرتے رہا چاہیے جی پڑھیں تو تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے حافظات را اچھا سباب آپ نے یہاں پڑھا حافظات تور تا اور را یہاں آپ نے قائدہ نہیں کوئی بتایا اور پڑھا آپ نے ایسے ملا کے کی طرح ہافظات ہافظات یعنی کی وہ مشہدد مشہدد ملا کہہ رہے ہو نا جی ہاں جی وہ جوئنٹ کرنے ہیں نا پھر ان کو کیونکہ وہ مشہدد کا نا قائدہ آگے قائد ہے آپ بتائیں اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سباب نے سکپ کر دیو را مشہدد ہے اور اس لیے تا کو ہم را کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تور اور تھوڑا سہتی سے پڑھیں گے سباب نے ٹھیک بتایا ہے ٹھیک ہے جی جی دوبارہ سے پڑھیں حافظہ تور رافیہ بلکل اب سباب آپ کو سمجھ آگئی کہ یہاں آپ کیا کہہ رہی ہیں تور تور جی جی اب سمجھ آگئی کیا کہہ رہی ہیں مطلب یہ جو ہے نا ہم نے اس کو جیسے ایک قرآنیں بتایا کہ تا کے پر را کے پر مشہدد ہے اور تا کو را کو سختی سے پڑھنا ہے دونوں کو ملا آگئی اچھا سختی سے کیوں پڑھ رہے ہیں سباب تور رافیہ ان کی جو ڈبل ساؤنڈ ہو جائے گا نا پھر جی سختی سے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ رافیہ کیونکہ راج ہے وہ کیا ہے حرف را مشدد حرف مشدد ہے اور مشدد کا کیا مطلب ہے مشدد کس سے ہے تشت بلکل تشت 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 شدید شدید کہتے ہیں سختی سختی کو کہتے ہیں نا جی جی تو حرف مشدد یعنی جس پہ شد ہوگا تو اس کو سختی سے پڑھا جائے گا اسی لئے آپ نے پڑھا خاف رافیہ مطلب اس پہ تھوڑی سختی دکھائی اکی را کے شک ماشاءاللہ نائلہ اس کے بعد آپ آئیت نمبر چار کی تجوید کے قائد بتیں حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے زال زال کے اوپر زبر ہے تو اس کے آگے علف ہے یہاں پہ علف مددہ ہے یعنی خالی علف سے پہلے زبر ہے تو علف مددہ ہوگا بیک آگے را کے اوپر پیش ہے اس کو پور پڑھنا ہے آگے جی مشدد ہے اس کے اوپر جزم ہے آگے پڑھیں آگے جی مشدد ہے اس کا ڈبل سون کرنا ہے سختی کے ساتھ یہ نہیں تشدید ہے یہ کو آپ کہتے ہیں ڈبل سون کرنا ہے آگے سبا نے بھی کہا یہ کیا مطلب جیسے رج دو دفعہ ہو گیا یہ نا جیم کو ہم نے دو دفعہ پڑھا ہے جی جی مطلب کیسے آپ ڈبل سون کرنا ہے اس کو کیسے کہہ رہے ہیں میں ڈبل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دو دفعہ پڑھا ہے نا رج جا بالکل اور شاد کا قائدہ کسے کسے آتا ہے مشدد مشدد ہے مجھے پتا ہے اس کا جی بتایا تھا آپ نے جی جی اب یہ جو نائلہ نے کہا ڈبل سونڈ اور سبا نے بھی کہا ڈبل سونڈ تو یہ اس کا مطلب کس کس کو بتا ہے ایکسپلین کرنے کا طریقہ ان کا مطلب آئی تینک رانگ ہے لیکن جو بتانا چاہ رہی ہیں ہم وہ سمجھ گئے ٹیک ہے ایک رہ آپ سمجھائیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں وہ جس بھی حرف کے اوپر شاد آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرف دو دفعہ لکھا گیا ہے لکھنے پڑھنے میں ہمیں مطلب آسانی اس لیے اس حرف کے اوپر ہمشاد ڈال دیتے ہیں ہم نہیں مطلب پڑھنے میں اصلا نہیں ہو اب یہ جو رجعہ ہے یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کیا لفظ ہے جی مطلب ایک رہ آپ کو پتہ ہے لفظ یہ یہ لیکن جیم دو دفعہ آتا ہے اگر دو دفعہ لکھا ہوتا پڑھنے میں ہمارے لئے مشکل ہوگی اس لیے اوپر شادہ آگئی ہے کہ اسے ایک دفعہ لکھ دی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دو دفعہ آدھا کرنا ہمیں اچھا اب یہ دیکھیں یہ رجعہ ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایسے اصل میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم شادہ دے دیتے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دو جیم کو کٹھا کر دیا یہ پھر جیم ختم ہو گئی ٹھیک ہے یہ پھر ایسے ہو گیا رجعہ اب اس کو پڑھنے کا یہ جو آپ ڈبل ساؤنڈ کہتے ہیں جب بھی آپ کوئی مطلب قائدہ پڑھتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو اپلائی نہ کیا کریں ٹھیک ہے اس کو مکمل سمجھ کے مطلب یہ کیسے ہے یہ کیوں ہے پھر آپ کیا کریں کیونکہ یہ قرآن کریم ہے تو ہمیں تجوید کے جو قائد ہیں وہ اچھے سے پتا ہونے چاہیے اب جیسے یہ شد کا جو آپ لوگ کہتے ہیں ڈبل ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کی حقیقت یہ ہے جیسے اکرہ نے بیوی بتایا آپ سب کو بھی دبل ساؤنڈ کا پتا یہ دو حرف ہوتے ہیں جس پہ بھی شد ہوگا وہ اصل میں دو حرف ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں پہلے اس کو جب ہم شد ڈالتے ہیں اپنے پہلے حرف سے مل کر مطلب اس کا جو پہلا ہوتا ہے جیسے اب یہ دو جیم ہے آپ دیکھیں اصل میں رج جا نہیں پڑھا جائے گا جب ہم نے شد دے دی رج تو پھر ہم نے کیا کیا ہم نے ایک جیم کو پہلے پڑھا اور دوسری جیم کو بعد میں پڑھ دیا رج جیسے آپ لوگ کہہ رہے نی دبل ساؤنڈ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پہلا تو بینکل خالی ہے اس کو ہم نے ظاہر کیا کہ یہاں پہلا حرف جیم تھا اور پھر ساتھ ہی ہم نے دوسرے جیم کو حرکت کے ساتھ ظاہر کر دیا تو پھر اس سے یہ ہوا کہ درمیان میں ہم نے سانس نہیں توڑا اگر ہم رج جا پڑھتے تو مطلب ہم نے ایک جیم کو لیدہ سے ادا کر دیا جب ہم نے رج جا دیکھیں اصل میں غور سے سنیں آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے ہم ایک جیم کو خالی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے رج جا محسوس ہو رہے ہیں آپ سب کو دوسری میں سختی ہے دوسری میں سختی ہے سختی اس لیے ہے کیونکہ وہ حرف مشدد ہے اور اس پہ ہم حرکت کو ظاہر کر لیں جی جی اگر ہم حرکت کو ظاہر نہ کرتے تو رج رج ایسے کچھ ہوتا یا رج مطلب سمجھ ہی نہ آتی ٹھیک ہے تو شد جب بھی آئے گی تو آپ لوگوں نے یہ قائدہ یاد حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے پڑھا رج اب اس میں دو جی مار ایک کو سادھ پڑھیں اور ایک کو حرکت کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں بات سمجھ آگی سب کو قائدہ بھی سب کو سمجھ آگیا ٹھیک ہے چلیں اب پڑھیں آگے تا کے نیچے جزم اور ساکن کا قائدہ کس کس کو آتا ہے جی پتا ہے یہ تو پہچان ہو گئی نا نائلہ ایک رابط ہے جزم کا قائدہ جی سہرف پر جزم اور سے ہم پچھلے حرف کی راب کے ساتھ ملا آگے پڑھتے ہیں بلکل یہ قائدہ ہے اور جزم کو اور کیا کہا جاتا ہے ساکن ساکن تو سوری وہ حرف کو بولا جاتا ہے جی سبا بتائیں جی سی میرے فور آتے جزم کو اور کیا کہا جاتا ہے جزم کو ساکر ساکر نہیں کہتے جزم آئشہ بتائیں مجھے بھی پتا ہے جزم کو جزم ہی کہتے اور نہیں بتائیں آپ کو بتائیں جزم مجھزم کہتے جزم ہو مجھزم اور ساکی نہیں کی ہے یہ عربی میں کہہ لیں تو یہ اردو میں کہہ لیں آئشہ جزم جزم کو کہتے مطلب یہ کوئی حرکت نہیں ہے یہ علامت ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حرکات اور علامات کے بارے میں جزم ایک علامت ہے یہ خود سے کسی حرکت میں نہیں آتا جب تک ہم اس سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کے نہیں پڑتے ٹھیک ہے تو سکون اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس حرف پہ یہ ہوتا ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی شاد جو ہے وہ بھی ہوگا سکون میں ہی آئے گا نہیں یہ تو شاد جو ہے وہ تو دو حروف ہوتے ایک سادھ حرف ہوتا ہے دوسرا اس پہ حرکت ہوتی ہے سکون کا مطلب سکون ساکن کوئی حرکت نہیں ہے اس میں سکون کا جو ساکن کا اور ساکن اس کو کہیں کہ جس پہ ساکن وہ ہوگا جس پہ سکون یا جزم ہوگا اور جو یہ علامت ہے وہ جزم اور سکون کہلائے گی کیونکہ جو جزم ہے جزم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی کوئی حرکت نہیں ہوتی اس لئے اس کو سکون آجاتے پڑھ نہیں بڑھ آج جو ہے اس میں سے حروف مستالی سوری اکرا بتائیں کی نہیں آپ نہیں مجھے بتائیں بھول گی ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں حروف مستالی کتنی ہے بس ہو گیا سیم نے مستالی سیم نے کون کون سے یاد بتائیں پھلے اس کو بھولی ہم ڈھائن فا ف ڈاد ڈھائن فا ڈاد دو رہتے ہیں اچھا ٹھہریں آئیشہ آپ سنائے حروف مستالی مجھے بات مجھے مجھے خا سا ڈاد بلکل ماشاءاللہ سوا بتائیں مومی آپ بتائیں یہ نہیں یاد ایک ہے اچھا اب آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے ایک تو نا حروف مختالی اب وہ سب کو بتائیں کتنے سات ہیں اپنے ترتیب بتائے تھی نا مجھے یاد بھی کیا تھا نا آپ نے اگر ترتیب یاد نہیں رکھنی تو آپ ان کا مجموعہ یاد کریں سارے مجموعہ کس کس کو آتا ہے مجموعہ 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 اچھا یہ دیکھیں یہ خصہ اس میں ممی آپ مجھے بتائیں کون کون سے دو حروف ہیں خا سات بلکل ماشاءاللہ خا اور سات یہ دو تین میں تین حروف کون سے ہیں یہ اس میں اکیز میں دو حروف کون سے اکاف 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 اگر آپ لوگ صرف یہ مجموعہ ذہن میں رکھ لیں تو کبھی ساری زندگی آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ حروف مستالی کون کون سے آپ نے کیا کرنا ہے بے شہد ترتیب سے نہ بتائیں سب سے پہلے خصہ ذہن میں رکھیں جلدی سے بتا دے خواہ سات دا تین رکھیں داد وائن تو آخر میں کز رکھیں کاف اور زو یہ سارے کرنے اس کو کیپچر اور یہ مجموعہ یاد کریں گے سارے اچھا مجموعہ یہ سب نے یاد کرنے ابھی کس کس کو یاد ہو چکے بمی آپ کو یاد ہو گئے کس بولے کس 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 درمیان والا کیا ہوت قس حصہ دوغت یا آپ زاغت بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ زاد بھی پڑ سکتے ہیں زواد یا �وogت نہیں پڑ سکتے ہیں دوغ تھک دوغ ان بھی کہہ سکتے ہیں اور زاغت بھی کہہ سکتے ہیں مطلب زاد بھی بول سکتے ہیں دوغ بھی لیکن زواد چب نے کیپچر کر لیے کیپچر کر لیے سب نے نائلہ آپ بتائیں سجوید کے قائد بتا رہی تھی جی آرتا تو کوکی راہ پہ زبر ہے راہ کو پور پڑھنا ہے اور جیم مشدد ہے راہ کو اور جیم کو ملانا ہے تو جیم کے اوپر تنوین بھی ہے کیچر سکرین کو شیئر ہو رہی ہاں اب ٹھیک جی دوبارہ کروں جی بتائیں رجہ آگا بتائیں رجہ راہ کے اوپر زبر ہے اور آگے جیم جو ہے وہ مشدد ہے تو اس کے اوپر تنوین بھی ہے تو راہ اور جیم کو ملانا ہے یعنی وہی پھر بات ہے دو دفعہ پڑھنے والی رجہ ایک دفعہ نارمل جیم کو پڑھنا اور دوسری دفعہ سختی کے ساتھ اچھا نائلہ اب یہاں وقف کا کیا قائد ہے جی وقف ایک تنوین ہے نا تو تنوین کو اگر ہم نے وقف کرنا ہے نا تو پھر ایک زبر کو ہم نے چھوڑ دینا ایک زبر پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور جو آیت کے پر لا آ رہا ہے لا جی جی کہاں پہ علامات وقف میں سے کیا آ رہا ہے اللہ یہاں پہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو رکو اگر نہیں تو نہیں ایسی ہے نہیں تبا آپ بتائیں آگر آپ اگر آپ اللہ رموز ہے کاف ہے پارا یہ دین ہے رموز ہے کاف ہے جو آپ آئیت آئیت آپ کاف اس کو پیچھے سے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ ملا کے اور اس کے علاوہ میں ابتہ ہوں آئیشہ کو کچھ اور پتہ ہے یہی پتہ ہے ٹیچر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں پیچھے سے آگلی آیت کے ساتھ ٹھیک ہے ایک رابط ہے اللہ کی علامت اللہ جو ہے وہ رموزے اقاف میں سے وقف کی علامت ہے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ادھر وقف نہیں کرنا مطلب پچھے سے لے کے چلنا اس کے علاوہ اور اکرہ کچھ جانتی ہیں آپ اور زیادہ جی بالکل وہ آئیشہ نے بتا دیا اکرہ نے بھی اس کو ریپیٹ کر دیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اتنے ہی پتہ ہے کہ نہیں مطلب اللہ جو ہے نا اس کا تو سب کو پتہ نہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں لا جو ہے یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے لا نہیں نہیں کا مطلب کہ نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن اب یہ رموزے اقاف میں سے ہے تو اس کے معنی تو نہیں کہیں وہ تو ہم جانتے ہیں لیکن اگر یہ علامت آیت کے اندر ہو ٹھیک ہے آیت کے اندر ہوگی تو پھر وہاں بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا اب اس بات کی کس کس کو سمجھ آئی ہے کہ اگر آیت کے اندر ہو تو نہیں ٹھہرنا آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح کیا جا سکتا ہے ٹھہرا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی ٹھہرنا چاہیے ایک رئیس کو اسکلین کریں اسکلین کروں جی اگر سے ایک منٹر پر کوئی مثال ہے تو اگر سپوس یہ آ جاتا ہے تو پھر ادھر اگر وقف کی علامت ہو تلا تو ہم نے ادھر وقف نہیں کرنا تھا اسے تا کوئی علامت ساتھ ملا کے پڑھنا تھا اب یہ آیت کے اوپر ہے آہر پہ ہے آیت بھی ہتم ہو رہی ہے اس لئے ہم ادھر وقف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں برکل ماشاءاللہ آپ سمجھ آگئی سب کو یہ لا کا قائدہ آپ لوگ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اگر تو جی برکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو قائدے آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں کوشش کیا کریں اس کو ایک لہدہ پیج پہ لکھ لیں ٹھیک ہے تاکہ جب بھی کوئی قائدہ آئے تو بے شک آپ دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ قائدہ تھا چلیں اس سے یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری نوٹ بک میں یہ نوٹ ہے تو پھر جب آپ ایک دفعہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں دوبارہ وہ بھولتا نہیں ہے جی نائلہ آپ کو سمجھ آگئی ہے نائلہ آپ پر سے ریپیٹ کر دیں یہ ادھر ہو تو تی پڑھڑا چاہیے جیسے چھوٹا کاؤ وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم رکتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جیسے رکنا چاہتے ہیں تو رکھیں تو وہاں پہ ہم نے نہیں رکنا کر لائے اچھا ابھی مومی کہہ رہی ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں لا کا مطلب تو نہیں ہے سب کو بتا ہے اور لا جو ہے رموزے وقاف میں سے جب آیت کے اندر آ جائے مثال کے طور پہ اب ازا رجتی تل ارد یہاں اگر آ جاتا ہے تو پھر ہم نے نہیں رکنا اگر آخر میں آیا آیت کے آخر میں آیا تو یہاں ہم رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے ہیں مطلب ہماری مرضی ہے سمجھ آگیا مومی جزا کر لائے باقی سب کو بھی سمجھ آگئی جی جی نائلہ آپ پڑھیں اس کو جی دوبارہ پڑھیں نائلہ دوبارہ سے پڑھیں جی نائلہ آردہ ہے آردہ دوبارہ سے پڑھیں ازا رجت آردہ رج بلکہ ماشی اللہ ٹھیک پڑھیں اکرہ آپ مجھے بتائیں آیت نمبر پانچ جو ہے اس کے تجوید کے قوائد جی واو کے اوپر شاد ہے شاد جو ہے یہ تشدید سے تشدید سختی سے اس لئے ہم اسے تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں اور کیونکہ اس کے اوپر شاد ہے اور اس سے پہلے آیت پہ ہتم ہو رہی ہے تو اسے ہم اگر اس کے اوپر موز و قاف میں سے لا کی علامت ہے لا کے معنی نہیں ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ آیت کے آہر میں ہتم ہو رہا ہے تو ادھر ہم وقف کار بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اگر ہم اسے واو کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیں تو پچھلے حرف کی عرب کے ساتھ ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں اگر ایکرا یہ جو آپ نے کہا کہ اگر ہم اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ادغام ادغام اور اس کے علاوہ یہاں ہم آیت کا کیا کہہ رہے ہیں آیت کا کیا کہہ ہے جی مطلب ہم یہاں اعادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملا کر پڑھنا لوٹانا مطلب واپس جا کے ملا کر پڑھنا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں با کے اوپر پیش ہے یہ سنگل حرکات میں سے ہے اس لئے ہم اسے جلدی سے پڑھیں گے با کے آگے سین کے اوپر شد ہے اور اوپر زبر ہے زبر تو سنگل حرکات میں سے ہے اسے ہم جلدی سے پڑھیں گے لیکن شاد کی وجہ سے اس پہ سختی ہوگی اور اسے ہم پچھلے حرف کی عرب کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اکرا مجھے یہ بتائیں کہ جو سین کے اوپر شاد ہے تو سین کیا ہوا سین مشدد بلکل حرف مشدد ہے جی بلکل آگے بتائیں تا کے نیچے زیر ہے اور یہ سنگل حرکات میں سے اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے چونکہ تا کے بعد لام کے اوپر جزم ہے اس لئے ہم لام کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے جیم کے نیچے زیر ہے یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہے اور سنگل حرکات کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں انہیں کھینچا نہیں جاتا با کے اوپر زبر ہے اور چونکہ اس کے بعد علیف حالی آ رہا ہے تو یہ علیف مدہ ہے اسے ہم دو سیکنڈ کے لئے کھینچیں گے آگے لام کے اوپر پیش ہے یہ سنگل حرکات میں سے ہے کیونکہ سنگل حرکات تین ہیں زبر زیر اور پیش انہیں ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں تو اسے بھی جلدی سے ادا کیا جائے گا با کے اوپر زبر ہے یہ سنگل حرکات میں سے اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے چونکہ اس کے بعد سین حرم مشددت ہے اسے ہم پچھلے با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور سین کے اوپر تنوین بھی ہے اور اسے ہم دو سیکنڈ کے لئے کھینچیں گے لیکن چونکہ آگے آیت ہتم ہو رہی ہے تو اس لئے اگر ہم ادھر وقف کریں گے تو سین کی ایک جو تنوین میں سے ایک عراب ہتم کر رہیں گے نہیں سوری ساکر نہیں ایک عراب کو مطلب ہم سکون میں لے آئیں گے اور ایک عراب ہم ادا کریں گے اچھا ایک رہ یہ جو آپ نے آخر میں بتایا ہے کہ آخر میں تنوین ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا قائدہ کیا ہے کہ اگر وقف کرنے کی صورت میں مطلب آیت اگر ختم ہو رہی ہے اور آیت ختم ہونے سے پہلے جو حرف ہے تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں ایک عراب کو مطلب ہم نہیں ادا کرتے ایک کو ادا کرتے ہیں مطلب دو حرقات ہیں تو اس کو ایک کر دیتے ہیں ایک ہے تو اس کو ساکن ساکن کر دیتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ پڑھیں اس کو اچھا ایک رہ علیف کو تھوڑا سور ظاہر کریں علیف مدہ کو سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا سَدَا قَلَّهُ الْعَعْزِيمُ بطلہ ایک رہ یہاں آپ نے پڑھا بس اس کو کھینچیں گے بس بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا پڑھیں دوبارہ سے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا بلکل اگر ہم وَقْف نہ کرتے تو پھر کیسے پڑھا جاتا پوری آیت پڑھو پوری پڑھیں بلکل مطلب آگے ملانا پڑھتا ہے پھر ٹھیک ہے اچھا میں نے پانچ آیات کہیں تھی یا چھے بولی پانچ میں لیکن چھے بتار سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی پانچ بولی تھی تو پھر پانچ ہی ٹھیک ہے کیونکہ پانچ میں بھی اگر آپ لوگوں کی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایسا کریں مومی آپ آیت نمبر سوری آیت نمبر تین سے لے کے پانچ تک پڑھیں مومی ہے ہمارے صاحب جی جی میں ہوں ٹھیک پڑھیں خافی ذات رافی مومی یہاں علف کون سا ہے علف مدہ دوبارہ سے پڑھیں خافی ذات رافی اس کو نہیں کھینچیں گی کیونکہ اگر کھینچیں گی تو مطلب آپ نے ایسے کر دیا خافی ذات رافی تا اور را کو سختے کے ساتھ پڑھیں خافی ذات رافی دوبارہ سے پڑھیں اس علف مدہ کا بھی خیال کریں خافی ذات رافی اس دعات کو کھینچیں گی نہیں دوبارہ سے پڑھیں خافی ذات رافی اس علف کو ظاہر کریں گی پہلے علف کو خافی ذات رافی بلکل ماشاءاللہ آگے پڑھیں ازا ازا رجت الارد ارد رجت ازا رجت الارد رجت رجت دو کو کھینچیں گی نہیں دوبارہ سے پڑھیں ازا رجت الارد رجت 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 بلکل زبر ہے یہ ٹھیک ہے آگے پڑھیں یہ علف مدہ ہے جا نہیں جی ہے جیم کے نیچے زیر ہے اس سے بہتر آپ کریں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی باقی سارے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں نا توجہ سے سنیے گا ٹھیک ہے امی آواز آرہی ہے میری میں نے کہا جی جزا کہنا آمین نائلہ آپ پڑھیں آیت نمبر تین سے پانچ تک جی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم خافظات الرافیہ ازا رجت الارد رجا و امی آواز نائلہ جبالی نہیں ہے جبالو جب سے آپ صورت الواقعہ پہ آئیں ہیں آپ کو زبر زیر پیش ہی بھول گئے ہیں دیکھ کے بھول جاتی پھر میں یاد کر لوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ سباب پڑھیں سباب پڑھیں آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مشکل ہے تو مجھے پھر ایسی ہو رہا ہے اچھا یہ سب سے آسان صورت ہے اچھا اب آسان ہو جانے ہیں انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے اور الحمدللہ سمال الحمدللہ یہ جب آپ یاد کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو لگے گا صورت الواقعہ سب سے ایسی ہے اور یہ مغریب کے بعد آپ نے پڑھا کرنی ہے ٹھیک ہے سورت الملک جو ہے وہ آپ پیشا کے بعد اور صورت الواقعہ جو ہے نا یہ مغریب کے بعد میرے امی اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام اطاف رمائے جن کے بھی والدین اس دنیا سے چلے گی اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام اطاف رمائے جن کے حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت دندرستی والی زندگی اطاف رمائے تو وہ بھار روز رات کو ہم چھوٹے چھوٹے تھے مطلب چھے سال سات سال اتنی ایج ہوگی ٹھیک ہے سب کو بٹھا کے تو وہ کہتے تھے صورت واقعہ پڑھیں صورت ملک پڑھیں صورت یاسین پڑھیں ٹھیک ہے اور صورت سجدہ یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے تھے تو اب الحمدللہ سامل الحمدللہ سارے بہن بھائی جو ہے اس کی پبندی کرتے ہیں اب امی تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ مغرب کے بعد جو ہے صورت الواقعہ اور عشاء کے بعد جو ہے صورت ملک پڑھنے صورت یاسین پڑھنے صورت سجدہ پڑھنے بیسے تو بہتر ہے کہ صورت یاسین اور صورت رحمان جو ہے وہ فجر میں لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر آپ کو پتہ فجر کی تو وہ مشکل سے نماز ہی پڑھنے تو بڑی بات ہے بے شک آپ کے بچے جو ہے دیکھیں جب ہم کہتے ہیں اچھا بچے سوئیں ان کی نیند نہ خراب ہو جی کیوں اٹھانے اصل میں وہ جہنم کی آگ میں لیٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اگر پتہ چال جائے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ مطلب ان کو آگ لگنے والی ہے ان کے بستر کو تو آپ کیا کریں گی مطلب جلدی جلدی آپ کی تو جان پہ بن جائے کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر روز اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے فجر ٹائم وہ سو رہے ہوتے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خود بھی آپ لوگ چپکے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ اٹھ جائیں مطلب سات سال کے بعد آپ نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے بے شک بچے نیند میں ہیں وہ بس جائے نماز پہ بے شک کھڑے ہو کے تھوڑا سا انہوں نے پڑھا سو گیا کیونکہ ہم نے اپنا فرض عطا کر دیا کیونکہ ان پہ بھی تو صحیح طرح سے فرض نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی عادت بن جاتی ہے اور پھر آپ جب زہر پڑھیں اثر پڑھیں بچے اگر سکول ہیں سکول سے آئیں سب سے پہلے بچوں کو کہیں کہ بیٹا آپ چینج کر لیں ٹھیک ہے نماز کی کھزائی دے لیں میں آپ کے لئے کھانا ریڈی کرتی ٹھیک ہے تو بچوں کو بھی بتا ہوگا جیسے ہم نے آنا ہے تو ماں نے ہمیں کھانا نہیں دینا جب تک ہم نے نمازوں کی کھزائی نہیں دینی میں کہتا ہوں جب تک میں روٹی تیار کرتی ہوں آپ نماز پڑھو نا ماشاءاللہ کیونکہ جب ہم مطلب بچے جب آج کل تو سکول سے آرہے ہیں ساتھ ہی مغرب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی سے بچوں کو کہیں گے نا کیونکہ ابھی انہیں نہیں پتا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے یورپ میں چلیں اب اسلامی کنٹری ہو تو سمجھ آتی ہے یہاں ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں بچوں کو نماز کے لئے ضرور اٹھایا کریں صبح اگر آپ چار بجے اٹھتی ہیں تو آپ اس ٹائم اٹھا دیں صرف دس منٹ لگتے ہیں دس منٹ اگر اٹھ کے نماز پڑھ کے بارہ سو جائیں گے نیند ان کی پوری ہو جائے گی سات بجے تک ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا انہیں پتا ہوگا کہ سارے گھر والوں نے دیکھے فجر کی نماز پڑھی اور اس گھر میں کتنی برکت ہوگی ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی اس کے جو فرشتے آتے ہیں تو دیکھیں جب فرشتے آئیں گے دیکھیں گے سارے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کہ پھر جب ہمارا وہ عمال لے کے جائیں گے تو پھر کتنی ہی ہمارے لئے وہ سعادت کی بات ہے ٹھیک ہے تو بات ہو رہی تھی یہ سورت کی بچوں کو بھی ضرور ساتھ بٹھایا کریں اگر بڑے بچے ہیں ضرور ان کی عادت بنائیں مگرد پہ با سورت الواقعہ اور عشاء کے با سورت ملک اور سورت یاسین یہ ان کی ضرور روٹین بنائیں ٹھیک ہے اور صبح جن کے بچے فجر ٹائم اٹھتے ہیں تو انہیں سورت رحمان اور سورت یاسین صبح ٹائم بھی انہیں کے پڑھیں ٹھیک ہے اور اگر زیادہ بچے سمجھدار جب ہو جاتے ہیں تو پھر رات کو سورت ملک اور سورت یاسین کے ساتھ سورت سجدہ بھی شامل کریں انشاءاللہ کیونکہ ہم کوشش کریں گے تو ہی ہوگا ہمارے والدین نے کی ہے نا تو ہم یورپ میں بیٹھ کے دیکھیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کوئی مطلب نارمل بات تو نہیں ہے نا کہ سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں آپ سب کے بچے ہیں فیملیز ہیں ہزبنڈ ہیں ٹھیک ہے ان لاؤز ہیں جیسے جیسے کوئی جوب کرتا ہے جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ یہ دو گھنٹے نکالتے ہیں کلاس کے لئے تو اسی طرح اگر ہم کوشش کریں گے نا تو ہمارے بچے بھی اس کے ساتھ جھوٹ جائیں گے شکریہ انشاءاللہ جی آئیشہ آپ پڑھیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خافظات رافیہ اذا رجت الارض رجت و بستت الجبال بست شکریہ آئیشہ آئیت نمبر تین دوبارہ پڑھیں آفیزات رافیہ آشہ یہاں جو سختی ہے نا اس کو تھوڑا سا اور ظاہر کریں راکو آفیزات رافیہ ماشاءاللہ باقی ٹھیک پڑھا ہے آپ اور کوئی سٹوڈنٹ رہتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا جی میں رہتے ہیں ٹھیک رہا پڑھیں ہاں اچھا بانجی جو پہلے میرا ایک سوال کر لوں جو آزت ہے جی جی کریں ادھر رافیہ میں بھی یہ علیف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے لیکن اوپر تشدید بھی ہے شاد بھی عرام شدد ہے تو ادھر بھی علیف مدہ ہوگا برکل اکرا یہ پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا تو آخی دنہ جب ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو علیف ہے نا علیف جب بھی خالی ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگی تو وہ علیف مدہ ہوگا کیونکہ ہم نے قائدہ ہی یہ پڑھا ہے لیکن اوپر دوسری عرام کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علیف خالی اور اس سے پہلے زبر ہے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ ہے آمین پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظة الرافیہ اذا رجت الارز رجا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ آمین ٹھیک ہے ماشاللہ اچھا بھی ایسا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ہفز کی کلاس ڈیلی جو ہے یہ آگے نکل جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہم ایکسٹرا چیزیں ایڈ کرتے ہیں مطلب جو قائدے ایڈ کر لیتے ہیں یا کچھ اور گرائمر ایڈ کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے اگر آپ کو سادہ سادہ ہیچ کروانا ہو تو وہ بہت ایزی ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی پر اس کا فائدہ گوئے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اگر اتنا وقت ہم لوگ لگاتے ہیں تو آپ بھی مطلب پوری ایمانداری کے ساتھ جتنے بھی قائدے کروائے جاتے ہیں گرائمر کے کوئی پوائنٹ بتائے جاتے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں جو ہے آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو آپ ذہن نشی کریں ٹھیک ہے نہیں تو ہمارا دیکھیں یہ وقت تو ہمارا جا رہا ہے ایک طرح سے ہماری زندگی کے لمحات ہیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کی قدر کریں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا جیسے کہ میں آپ سب کو پہلے بھی کافی دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کسی چیز سے کسی رشتے سے ایون کے کتاب بھی ہے آپ نے اگر اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو لازم ہے کہ آپ اس کا عدب کریں ٹھیک ہے جب آپ کسی چیز کا عدب نہیں کرتے تو آپ اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے اب اس کا عدب کیا ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں ٹھیک ہے سمجھتے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کو اچھے سے ذہن نشی کریں ٹھیک ہے تو ابھی مجھے اجازت دیں اچھے سے یاد کیجئے گا تجویر کے قائد کے ساتھ حرکات کے ساتھ رموزے و قاف کو مدر نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ